اگر آپ کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو بچوں کو یہ زبردست سے مکس ویجیٹیبل ہیلدی پراتھے بنا کے دیں جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اتنے ٹیسٹی اور زبردست سے پراتھے کہ بچے مانگ مانگ کر کھائیں گے اور اگر آپ بچوں کو یہ پراتھے لنج باکس میں رکھ کر دیں گے تو گیرنٹی ہے بچے اپنا پورا لنج فنش کر کر آئیں گے تو ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے چلتے ہیں اس مزیدار سے ہیلدی مکس ویجیٹیبل پراتھو کی ریسپی کی طرف تو ان مزیدار سے پراتھو کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو عدد گاجرے لے لی ہیں اور گاجروں کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے آپ نے گاجروں کو بہت اچھی طرح سے بارک گریٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس گریٹر نہ ہو تو اس کی جگہ آپ اس کو چوپر جگ میں ڈال کر بھی پیس سکتے ہیں تو ایک باؤل میں دو عدد گاجرے ایٹ کر دی ہیں یہاں پہ ہم نے دو عدد درمیانے سائز کی شملہ مرچ کو بھی گریٹر میں اچھی طرح سے گریٹ کر لیا تھا تو آپ اس کو بھی چوپر جگ میں ڈال کر پیس سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں بارک کٹی ہوئی ہری پیاز تو دو عدد ہم نے یہاں پر ہری پیاز لے لی تھی جن کو بلکل بارک کٹ کر لیا ہے ہری پیاز بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز کو بھی اس طرح بارک کٹ کر لیا ہے یہاں پہ اس کو بھی قدقش کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چھ سے سات عدد بارک کٹی ہوئی ہری مرچے بھی اس باؤل میں اٹھ کر دی ہیں بارک کٹا ہوا حردھنیا اور پودینہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے تو یہ ساری سبزیاں ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اگر آپ کے پاس بن گو بھی ہو تو وہ بھی آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس اس میں سے کوئی سبزی نہ ہو تو وہ آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ مسالے اٹھ کر دیتے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال پسے ہوئے مرچیں 1 ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ہلدی 1 ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں زیرہ ٹو ٹیبل اسپون ہم اس میں اصلی گھی ایڈ کر دیں گے جس سے ہمارے پناٹے بہتی زبردست اور بہتی کرکورے بن کر تیار ہوں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹو ٹیبل اسپون سوجی تو میرے پاس جو سوجی ہے وہ کافی موٹی سی ہے تو میں اس کو چھان کر اس طرح سے ایڈ کر دیتی ہوں تو ٹو ٹیبل اسپون ہم نے اس میں سوجی ایڈ کر دی ہے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ون ٹی اسپون چاٹ مسالہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے تو چاٹ مسالے کو بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ساری سبزیاں اور سارے مسالے اس باول میں ایڈ کر دیے ہیں اب ہم چمچے کو اس طرح سے ساف کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک کپ بھر کے گندوم کا آٹا تو ہم ان پراتو کو بہت ہی ہیلتی بنا کر تیار کریں گے اور گندم کے آٹے سے ہم ان زبردستے پراتھوں کو بنا کے تیار کریں گے تو گندم کا آٹا ہم نے یہاں پر ایک کپ اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ہم نے ابھی اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ سبزیوں کا بھی اپنا پانی نکلتا ہے تو سبزیوں کے انہی پانی کے اندر ہم اس گندم کے آٹے کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اتنا مکس کر لیں گے کہ ساری سبزیاں مسالے اور آٹا اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس پورے مکس چار کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون پانی تو ایک ساتھ سارا پانی ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس طرح سے ون ون ٹیبل سپون پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک زبردست سا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے تو ہم نے جو اس کا آٹا گوننا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے تو اس طرح سے دیکھیں ہم اس کا بہت اچھا سا آٹا گون لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین ٹیبل سپون تقریباً اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے گون لیا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو نیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا زبردست سا آٹا گون کر تیار ہو گیا ہے اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا آٹا بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو چکے ہیں تو ہلکا سا اس کو اس طرح سے اور نیٹ کر لیتے ہیں رولنگ میٹ کے اوپر ہلکا سا آٹا ڈسٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ایک پیڑا نکال لیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کا ایک چھوٹا سا پیڑا نکال لیا ہے پیڑا بنانے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے چنگیری بنا لیتے ہیں اور اس کو موٹا سا بیل لیتے ہیں تو ہم نے جو پیڑے کی روٹی بیلنی ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں بیلنی بس چھوٹی سی ہم نے اس طرح سے روٹی بیلنی ہے اور تھوڑی سی موٹی ہم نے روٹی بیلنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی موٹی ہم نے روٹی بیلی ہے اور چھوٹی سی بیلی ہے اب ہم نے یہاں پر ایک اس طرح سے ٹفن باکس لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے کٹ کر لیتے ہیں تو سرکل میں آپ کے پاس کوئی کور ہو کوئی کیپ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس ڈبا ہو تو اس سے آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہی سائز کے ایک ہی شیپ کے آپ کے زبردست سے پراتھے بند کر تیار ہوں تو دیکھئے سارے پراتھے ہم نے اس طرح سے بنا کے تیار کر لیے ہیں ایک کپ آٹے سے آپ دیکھئے کتنے دھیر سارے ہمارے یہاں پر پراتھے بند کر تیار ہوئے ہیں تو بچوں کو بھی یہ پراتھے بہت پسند آتے ہیں تو بچے بھی ان پراتو کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آج میں نے بھی بچوں کو لنج بوکس میں یہی پراتے دیا کیونکہ بچوں کو بہت پسند آئے تھے یا اس کے اوپر ہم نے ایک توا رکھ لیا ہے توے کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا تو گرم توے کے اوپر اس طرح سے ہم نے تین تین پراتے کر کے اس طرح سے رکھ دیئے ہیں تو ان کو ہم میڈیوم فلیم پر سیکھ لیتے ہیں ان پراتو کو اصلی گھی میں سیکھیں گے تاکہ بہت ہی ہیلڈی اور کھانے میں بہت ہی زبردست سے پراتے بن کر تیار ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو کتنا زبردست سا کلر آنے تک سیکھ لیا ہے تو یہاں پر اس طرح سے میڈیوم فلیم پر سیکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم آگے پیچھے سے پلٹتے جائیں گے اور اس طرح سے چمٹے کو اس کے اوپر لگاتے جائیں گے تاکہ اندر سے بھی یہ پراتے اچھی طرح سے سیکھ جائیں تو دیکھئے کتنا زبردست سا کلر آ چکا ہے اور یہاں پر ہمارے سارے پراتے سکر تیار ہو گئے ہیں تو دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے یہاں پر ہم نے سارے پراتے کو بلکل اسی طرح سے سیکھ لیا تھا کتنے زبردست سے ہمارے یہاں پر پراتے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں مکس ویجیٹیبل ہیلڈی پراتے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری مزیدار سی ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ میں ڈیلی بہت ہی زبردست سی ریسپیز آپ کے لیے لے کر آتی ہوں آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ